اسلام علیکم ایموری ون کے لیے آ رہے ہیں اس ویڈیو میں ان کے لیے بہت ہی انفرمیشن ہے اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور میں اس وقت موجود ہوں مین بون موت سٹی کے سٹی سنٹر سے اور میرے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ ہے بون موت سٹی سنٹر کی اور یہ سارا ایریا جو ہے بون موت سٹی سنٹر میں جو ہے یہ آتا ہے تو گیس اس ویڈیو میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں یونیورسٹی آف بون موت کی یونیورسٹی آف بون موت جو ہے وہ بون موت سٹی میں ہی لوکیٹڈ ہے اور خاص طور پر اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ یوکے کی سٹیٹ انگلینڈ میں جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے اور خاص طور پر انگلینڈ کا سوٹھ ایریا جو سوٹھ ریجن ہے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور سوٹھ ایمٹم سے تقریباً فورٹی فائیو منٹ کے ڈسٹنس کے اوپر جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے تو اگر میں بات کروں یہاں پہ فیز کی یونیورسٹی آف بون موت یونیورسٹی آف بون موت جو خاص طور پر یونیورسٹی ہے یہ دو آئیریا میں جو ہے دو بلاک میں جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ سٹی کے اندر ہے اور اس کے بلاک بھی جو ہے وہ سٹی میں ہی لوکیٹڈ ہے اور خاص طور پر اگر میں یہاں پہ بات کروں فیز کے حوالے سے فیز کے حوالے سے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ اتنی زیادہ چیپ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اویرج فیز میں جو ہے آتی ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ ماسٹر کورسز کی بہت زیادہ ماسٹر کے کورس جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں ایون پی ایچ ڈی بھی ریسرچ ڈیگری بھی یہاں پہ کروائی جاتی ہے اور انڈر گریجوئیٹ بیچلرز کے جتنے بھی جو کورس ہیں وہ اس یونیورسٹی میں جو ہیں وہ آویلیبل ہیں تو اگر میں بات کروں یہاں پہ خاص طور پر فیز کے حوالے سے تو اس یونیورسٹی کی جو فیز ہے آوریج اگر میں ماسٹر ڈیگری کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو رونڈ آبورڈ فیفٹین تھوزن پونڈ تو ٹوینٹی تھوزن پونڈ جو ہے آپ کو ماسٹر کی ڈیگری کی فی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر میں بات کروں یہاں پہ بیچلرز کی ڈیگری کی انڈر گریجوئیٹ ڈیگری فیز کی تو وہ جو فیز ہے وہ رونڈ آبورڈ تھرٹین تھوزن پونڈ تو ایٹین تھوزن پونڈ جو ہے وہ آپ کو پر ایر پڑ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی ڈیگری کی ریسرچ کی ڈیگری اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ سیلپ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو سٹارٹنگ فیز جو ہے یہاں یونیورسٹی کی مور دن ٹوینٹی تھوزن پونڈ سے لے کر تھرٹی فائی تھوزن پونڈ پر ایر کی فیز ہے تو یہ ہوگی یونیورسٹی کی فیز کے حوالے سے اب اگر میں بات کروں یہاں پہ اکموڈیشن کی خاصور پر بون موت سٹی کے اندر تو یہاں پر اکموڈیشن جو ہے جو میرے دوست یہاں پہ رہتے ہیں جن سے میں نے بات کی ہے تو باقول ان کے یہاں پہ اگر آپ سنگل روم رہتے ہیں تو وہ آپ کو پڑ سکتا ہے تقریباً رون اپورٹ فائی ہنڈرڈ پونڈ تو سیون ہنڈرڈ پونڈ آپ کو جو ہے ایک روم اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ اتنا پڑ سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ سٹوڈیو میں رہتے ہیں تو سٹوڈیو جو ہے آپ کو سیون ہنڈرڈ پونڈ تو ون تھوزن پونڈ جو ہے وہ آپ کو پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ شیرنگ میں رہتے ہیں یہاں پر تو شیرنگ میں آپ کو جو اکموڈیشن رنٹ ہے وہ آپ کو تھری ہنڈرڈ پونڈ تو فور ہنڈرڈ پونڈ پر منت جو ہے وہ پڑ سکتا ہے تو یہ اکموڈیشن ہو گئی اب اگر میں بات کروں یہاں پہ خاص سور پر اس سٹی کے موسم کی بات کروں ویدر کی بات کروں تو یہاں پہ موسم جو ہے خاص سور پر زیادہ در جو ہے وہ تھنڈا رہتا ہے اور اس وقت جو ہے آج 30 مارچ ہے تو یہاں پہ ابھی بھی مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ تھنڈ لگ رہی ہے اور تھوڑی در پہنے جو ہے یہاں پہ بارش ہوتی رہی ہے اور خاص طور پر یہاں پہ جو موسم ہے وہ رینی رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلکل اس سٹی جو ہے یہ سی کے اوپر جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے اس کے اردگر جو ہے وہ سمندر ہے تو جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو خاص طور پر اگر آپ سپتمبر انٹیک میں آ رہے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ سردی کا جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سامنا کرنا پڑ سکتے تو اس لیے تھوڑا بھی کیرفل رہیں خاص طور پر اس معاملے میں کہ یہاں پہ تھنڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سمر میں آ رہے ہیں تو نارمل ہی ہے یہاں پہ موسم خاص طور پر مائی جون جولائی میں جو ہے وہ موسم نارمل ہی رہتا ہے اور یہ ہو گیا موسم اب اگر میں بات کروں یہاں پہ فوڈ کی ریسٹورینٹ کی تو یہاں پر گائز فوڈ ریسٹورینٹ اگر ایون آپ انڈیا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں اور آپ مسلم ہیں تو یہاں پر ریسٹورینٹ حلال ریسٹورینٹ جو ہے وہ بھی ہیں اور یہاں پہ آپ کو حلال کھانا جو ہے وہ مل سکتا ہے اس چیز کی جو ہے آپ کو Tension لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی ریسٹورینٹ اور کافی فوڈ وریٹی جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے تو کھانے کے معاملے میں آپ کو Tension لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہاں پر کافی زیادہ ریسٹورینٹ ہے اور آپ جو ہیں کھانا جو ہے خاص صورتا انجوائے کر سکتے ہیں اب اگر میں بات کروں کہ آپ کو کھانا جو ہے وہ کتنے ایک میں پڑ سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ جو ہے آپ آتے ہیں تو اگر تو آپ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگا جو ہے وہ پڑے گا وہ ایکسپینسیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ لنچ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈینر کرتے ہیں یہ آلموس جو ہے آپ کو تقریباً پڑ سکتا ہے ٹویل پونٹ سے لے کر ٹویل پونٹ پر پرسن کیونکہ میں نے یہاں پہ کھانا کھایا ہے تو مجھے خاص طور پر جو لنچ ہے وہ پڑا ہے وہ تقریباً آلموسٹ ٹویل پونٹ جو ہے وہ مجھے پڑا ہے صرف ایک ٹیم کا تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب آئیں تو خاص طور پر یہاں پر بڑے گروسری سٹور جو ہے وہ موجود ہیں اسلاح ہو گیا ٹیسکو ہو گیا تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے اپنا گروسری کا سمان خود خریدیں اور خود سے بنائیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی فیدہ مند ہوگا اگر آپ کے باس پیسے بہت زیادہ ہیں تو دین جو ہے آپ خود بکھا سکتے ہیں بھائی سے تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے یہی سیجویشن دوں گا یہی ایڈوائیس ہے کہ آپ جو ہے وہ گروسری خریدیں اور کھانا جو ہے اپنے لیے خود بنائیں اگر بنانا نہیں آتا اور ابھی آپ موجود ہیں پاکستان میں انڈیا میں منگلہ دیش میں تو تھوڑا بہت کھانا بنانا جو ہے آپ وہ سیکھ لیں اور اب آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ آ رہے ہیں یونیورسٹی آف بون موت میں اور اگر آپ ادادہ بھی رکھتے ہیں یہاں پہ رہنے کا تو میں آپ کو سیجویشن دوں گا کہ آپ آئیں اور بون موت سٹی میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ضرور رہیں اور خاص طور پر کیونکہ ایزیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ایک چیز ہمارے ذہن میں بہت زیادہ آتی ہے اور وہ یہ آتی ہے کہ ہم جس سٹی میں جا رہے ہیں جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا جس ایریے میں جا رہے ہیں کیا وہاں پہ جوب اپرچنیٹیز ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے تو گائز میرا اپنا جو ایکسپیرینس یہاں پہ رہا ہے خاص طور پر بون موت سٹی کے اندر یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن اگر میں جوب اپرچنیٹیز کی بات کروں تو یہاں پر جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں وہ جو ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکورٹی جوب جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر آلموسٹ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ کام کر ہی رہے ہیں کوئی نہ کوئی باقی جو دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ خاص اور پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی ایریے میں آپ جائیں تو آپ کو جو ہے تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں آپ کو فیس کرنا پڑے گا تھوڑا بہت مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف آپ کو نہیں مجھے نہیں ہر وہ سٹوڈنٹس جو دیفینیٹلی بات ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ٹریول کرتا ہے اسے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے آتے ہوئے ڈسپوئنٹڈ نہیں ہونا بھلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے اور اگر آپ کو یونیورسٹی آف بونموت سے آفر لیٹر آ چکی ہے تو آپ جو ہے اس کو آویل ضرور کریں اس اپورچنیٹیز کو اور اوارال جو ہے بہت اچھا ہے یونیورسٹی آف بونموت اور بونموت سٹی جو ہے یہ دونوں جو ہیں بہت اچھے ہیں اگر آپ کے پاس اپورچنیٹی ملی ہوئی ہے تو اس کو آویل کریں اور ان ایڈوانس ویلکم ٹو یو جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں آئے ایک اور بات اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو باقی جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ